ناظرین ایک بہت ہی خوبصورت سٹال ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بارانک سٹال اور سٹال کے جو مالک ہے وہ بھی اتہ ہی بارانک اتہ ہی کلر فل السلام علیکم کیا حال ہے سر آپ کے بلکل چیک ہے مجھے یہ بتائیے کہ سپیشل بڑا خوبصورت سجا سجایا سٹال آپ کا میرا نام رانا بھائی شاہی پاندان والا ہے جلانی پارک لاہور سے میں تمام دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں میرے بار وڑ کے سب سے بڑے خوبصورت پاندان ہیں اور یہ مین مقصد لوگوں کو تفریح دینا ہے میں سال میں تین سو پیسے لباس خود ہاتھ سے سلائی کر کے پہنتا ہوں ہاتھ پاؤں کے جوتے سے لے کے اور سکر کی پگڑی تک تمام چیزیں میں جزانہ تیار کرتا ہوں شام کو تیار کر دن میں پہنتا ہوں اور یہ قدیم تلیم کلچر ہے جو پاکستان میں ختم ہو جو میرا برے صغیر اور پاکستان کا سب سے قدیم کلچر میرے پاس ہے اور میرا صدارتی وڑ کے لیے دوسان دو ہزار سے نام جا رہا ہے اور مجھے آج تک میری شفارش نہیں آج تک مجھا وڑ نہیں دیا جا رہا ہے لیکن بڑا خوبصورت آپ ہمارا کلچر دکھا رہے ہیں اور بڑی پیاری آپ نے کلیکشن رکھی ہوئی ہے میرا مین مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو تفریح ملے بس تفریح میں دیتا ہوں جو کو کماتا ہوں کو پھول ڈال دیتا ہوں لوگوں کو ایسے مطلب ہے ایک محل موزک سے محل بناتا ہوں کدیم ترین موزک سناتا ہوں اور کو دیکھتے ہیں سارا دن لوگ فوٹویں اتارتے ہیں ادھر کھڑے ہوتے ہیں ادھر کھڑے ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں بینوں قوامی سخصیات میرے پاس آئی ہی ہیں صدر پاکستان مختی دور میں آئے ہیں تمام وزیر آزم میرے پاس آ چکے ہیں شوقت عزیز سے لے کے بینظیر اور اب تک جتنے وزیر آزم ہیں تمام میرے پاس آئے ہیں یہ اصل میں گھروں سے ختم ہو رہا تھا کلچہ ہمارے گھروں میں استعمال ہوتا تھا پاندان یہ گلی محلوں میں دھوکتے تھے لوگ گن ڈالتے تھے تماکو کھاتے ہم نے لوگوں سے تماکو چڑھا دیا ہے اور اس کو میٹھے خوشبوت آتا پاندان پان ہے ہمارے پاس لوگ لوگ کھاتے ہیں خوش ہوتے ہیں بینوں قوامی سخصیات بے فکر ہو کہ میرے سے پان کھاتے ہیں فیسٹیول کے بارے میں بتائیے کہ ایسا لگ رہا ہے اس طرح کے فیسٹیول کی کتی ضرورت ہے ہمارے شہریوں کو بہت ضرورت ہے چیز کی اور میں یہ بھی کہوں گا میری زندگی کے تھوڑے دن رہ گئے ہیں سلامت رہے اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے میں نے اپنی پوری زندگی اس میں وقف کر رکھی ہے ابھی آگے میرے بچے چاہ رہے ہیں مجھے لاہور میں اس جگہ پہ بارہ بارہ باج دس کے ایک چھتری بنا دیں مغلے میں شالہ مار کی طرح میں پوری دنیا میں پاکستان میں ملک کا نام روشن کر دوں انشاءاللہ تعالیٰ میں ایسا ہوں مجھے بارہ دری بنا دیں بارہ دری کے حساب سے میں ایسا سجاؤں گا کہ دنیا بھر میں نام روشن کریں گے میرے بچے ہمارے بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو ان کے لیے کیا کہنس آئیں گے فیسٹیول پر آئیں کتنہ انجوائے ہیں کتنہ رونک ہے یہاں پر میں فیسٹیول کے سے تو بہت خوش ہوں یہ مجھے ہر سال بلاتے ہیں میں اسلام آباد میں دامنے کو اور ملوڑی فوٹ پارک میں لگاتا ہوں ہر سال مجھے بلاتے ہیں میں یہی پیغام دوں گا جب بھی خوشی کے موقع پر بکرائیت پر شادی پر آپ میں پان کھائیں پان ایک شفا ہے میٹھا خوشبودار کھائیں اگر پان میں تمہاک ہوگا تو ایک عوام نہ ہو پان پاؤں سے لے کے سر کے بالوں تک شفا ہے پان چیک ہے جی آپ دیکھ لیں جائے اس طرح کے رونکے ہیں اس پیسٹیول میں آگے چلتے ہیں اور آگے چلتے ہیں آپ یہ دیکھ لیں جو ہے پورا جو ہے وہ ایک گاؤں کا نظام بھی بنایا ہوا ہے یہاں پر ہوا ہے چرکہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف چیزیں بھی ہیں اور چارپائی بھی رکھی ہوئی ہے یہی رونکے ہیں یہی وہ کلچر ہے جو کہیں پیچھے رہتا جا رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ اس کو پھر سے پسند کر رہے ہیں پھر سے دیکھنا چا رہے ہیں